نمسکر میں ہوں آلوک آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈا اور دلی کا چناؤں نتیجہ آ چکا ہے عام آدمی پارٹی کی جیت ہو چکی ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کی جیت کے آگے کیا آپ کی جیت کے آگے کیا سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ آپ کی جیت کے ساتھ ترہ ترہ کے نیرےٹیو چلنے لگے ہیں اور یہ پرشن اٹھنا سوال بھاوک ہے پرشن اس لئے بھی اٹھنا سوال بھاوک ہے کہ آپ کی جیت کا ارث کیا ہے عام آدمی پارٹی دلی کی سرکار بنانے میں تیسری بار کیوں سفل ہوئی تیسری بار ایک طرح سے لکشنک ہے تیسری بار ہیٹرک ہو گئی یہ کہہ رہی ہے وہ پارٹی لیکن سیدھے ارثوں میں مانیں تو یہ دوسری بار ہی ہے کیونکہ پہلی بار آپ کو دھیان ہوگا پہلی بار دلی کی ویدان سبا جس وقت عام آدمی پارٹی نے پہلا ویدان سبا چناؤ لڑا تھا تو وہ ترشنکو ویدان سبا آئی تھی اور بہت وچیتر استحتی تھی اس استحتی میں کانگریس کے ساتھ مل کر کانگریس کے سمرتھن سے عام آدمی پارٹی نے سرکار بنائی تھی اور کچھ سمیہ کے بعد جب اروند کیجریوال نے استیفہ دیا سرکار چھوڑی اس کے بعد یہ پرچار ہوا بڑے پیمانے پر کہ اب ان کا صفایہ ہو جائے گا دلی کی جنتہ کو انہوں نے دھوکا دیا ہے اب یہ واپس لوٹ کے نہیں آ پائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری امید تھی کیونکہ دوہزار چودہ میں پرچند جیت ہو چکی تھی نریندر موڈی کی کندر میں سرکار بنی تھی دلی میں بھی ان کے لوگ سبا سردست تھے سانسد بنے تھے ایسے میں انہیں پوری امید تھی کہ اب دلی کی جنتہ کیجریوال کی سرکت سے بہت ناراض ہوگی اور کیجریوال دوبارہ نہیں جیت پائیں گے عام آدمی پارٹی کو دس بارہ سیٹ مل جائیں بہت ہے عام آدمی پارٹی کیا خود اپنے لوگوں کو بھی امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا لیکن ہوا یہ دلی کی سرکار دلی کی جنتہ نے اس وقت سڑ سٹھ سٹھ سٹھیں ہیں عام آدمی پارٹی کو دیں سٹھ 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 میں سے سٹھ 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 چکے ہیں ایس بیچ پھر یمنا میں بہت پانی بہ چکا ہے یمنا کے آس پاس تمام طرح کے کام بھی ہو رہے ہیں دلی میں تمام سوندری کرن کے کام چل رہے ہیں ابھی تو ایک بڑا پروجیکٹ کے اندر سرکار نے ہاتھ میں لے رکھا ہے جس کے تحت وہ جو سنسد کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ پورا اس کی شکل بدلنے جا رہی ہے تو یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں عام آدمی پارٹی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے دلی میں بہت کام کیا ہے اور وہ اپنے کام کے دم پر ووٹ مانگ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی ہی نہیں کانگریس پارٹی کے نیتہ بھی لگاتار اس بات پر سوال اٹھاتے رہے کہ عام آدمی پارٹی نے کچھ نہیں کیا ہے وہ صرف کھوکلے وادے کرتے ہیں کھوکلے دعوے کرتے ہیں اور دراصل انہوں نے زمین پر کام نہیں کیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے چناوہ بھیان میں ایک بڑا فرق تھا یہ دھیان دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے نیتہ بڑے نیتہ ہوں چھوٹے نیتہ ہوں وہ بڑے بڑے راشتریوں مدے اٹھا رہے تھے وہ بھارتی اتہ کا سوال پاکستان کا سوال بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تلنا اور خاص طور پر جو جسے کہتے ہیں گلے کی ہڈی کی طرح پھنسا ہوا تھا وہ تھا شاہین بھاگ میں چل رہا دھرنا اس کو کندری وشے بنانے کی بہت کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کی نیتاؤں نے کی بہت گندگی چناوہ بھیان میں لائے وہ اور ایک بات کا کرڈٹ دیا جانا چاہیے عام آدمی پارٹی کو کہ وہ شاید سوچ ویچار کے کیا انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ بہت بینہ سوچے ویچارے کیا وہ بھی اب دیرے دیرے گھاگ راجنیتی کرنے لگے ہیں گھاگ راجنیتی کی ہو رہے ہیں اس انداز میں چلتے ہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم اگر اس راجنیتی میں گھسے اور اس میں ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مقابلہ کیا تو ہمیں نقصان ہوگا اور وہ نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا یہ کہ وہ ان معاملوں پر جن معاملوں پر ان پر سوال پوچھے جا رہے تھے دھرم کے سوال پر پاکستان کے سوال پر راشتری سرکشا کے سوال پر ان سب پر انہوں نے ایک طرح سے چوپی ساتھ لی ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے موہ میں دہی جم گیا موہ میں دہی جمع لیا انہوں نے اور کچھ نہیں بولے وہ بولتے صرف یہ رہے کہ دلی میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ کام بولے گا دلی کی جنتہ اس پر ہمیں آنکھیں گی چنے گی اور انت میں جو نتیجہ سامنے آیا ہے یہ اتنا اشرجنک تھا نہیں دلی میں عام طور پر اور اب سے چھ مہینے پہلے بھی کسی سے آپ پوچھتے اور پہلے پرانا میرا اقاد پرانا ویڈیو ہوگا جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ملے گا جس میں صاف تھا کہ عام آدمی پارٹی کے کام کاج سے دلی کے لوگ خوش ہیں موٹے طور پر کم سے کم کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے لوگ ناراض ہوں لوگ بہت سے لوگ ناراض ہوتے تھے اروند کیجریوال سے اس لیے کیونکہ وہ پردھان منتری نارندر موڈی کے سمرتھک ہوتے تھے اور اروند کیجریوال موقع بے موقع شروع کے دنوں میں نارندر موڈی کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے بی جے پی کے خلاف کچھ نہ کچھ بول دیتے تھے اور ایسے میں یہ آسان ہو جاتا تھا اس آدمی کے لیے چننا جو نارندر موڈی کا بھکت یا فین ہے کہ مجھے کدھر ووٹ دینا ہے وہ جا کر کیجریوال کے خلاف ووٹ دینے کی سوچتے تھے اور اسی لوگ سبھا کے چناؤں میں آپ نے دیکھا ساتوں سیٹیں ابھی لوگ سبھا کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح جیتی ہے اس کے بعد لوگوں کو پھر امی جگی خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں میں اس کے نیتاؤں میں اس کے سمرتھکوں میں یہ امی جگی تھی کہ اب ہم دلی جیت لیں گے اور ہم جو نیریٹیو چلاتے ہیں جو ہم راشترواد کا راشتر سرکشا کا ہندو مسلمان کا آتنکواد کے ویرود کا جو مدہم اٹھا رہے تھے ان مدہوں سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ووٹ دیں گے اس سے ہم اروند کے جریوال کا صفایہ کر دیں گے دلی میں یہ آتم وشواس تھا یا یہ غلط آتم وشواس تھا ایڈوینچرزم ثابت ہو گیا بی جی پی کے لئے جو آپ چناؤں ابھیان کا آخری دور دیکھیں تو وہ جس حد تک گندہ ہوا جس میں دیش کے گھداروں کو گولی ماروں سالوں کو تک کی باتیں ہو گئیں اور جو پرویش ورما ہیں جو پورو مکہ منتری صاحب سنگھ ورما کے بیٹے ہیں انہوں نے جس طرح کی باتیں کی وہ تو شربناک بات ہے اس طرح کی بات کرنے کے بعد کوئی جن پرتی نہیں دی کیسے جن پرتی نہیں دی ہے اور کیسے ایک ایسی پارٹی جو چال چریتر اور چہرے کی بات کرتی تھی وہ اسے برداشت کر رہی ہے اپنے اندر یہ گمبیر سوال ہے بہت ہی گندی باتیں انہوں نے کی ہیں اور لیکن انہیں یہ لگ رہا تھا اب میں اس کو پولیٹیشن کو جو ڈسکاؤنٹ دیا جائے اگر وہ دوں یہ سب اس چکر میں کر رہے تھے انہیں امید تھی کہ یہ گندگی پھیلا کر ہم دروی کرن کرا لیں گے اور ہم اروند کے جریوال کی پارٹی کے امیدواروں کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اب یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ ہوا نہیں ہے پانچ سال بعد دراصل انٹی انکممنسی ایک طرح کی آ جاتی ہے کچھ لوگ تو ناراض ہوں گے اروند کے جیوال سے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو جس طرح کا جس سطر پر یہ پرچار ابھیان گیا اس نے الٹے فائدہ پہنچایا ہے عام آدمی پارٹی کو ورنہ شاید یہ سیٹیں جو ان کی باسٹ سیٹیں ہو گئی ہیں باسٹ اور آٹھ کا مٹوارہ ہو گیا ہے ترسٹ اور ساتھ تھا کچھ جیرے پہلے باسٹ آٹھ ترسٹ ساٹھ ایسے نمبر اس میں ایک دو سیٹیں اوپر نیچے چل رہی تھی تو یہ جو آنکڑا اب سامنے دکھ رہا ہے یہ تھوڑا یہ کہتا ہے کہ آپ اس انداز میں چناؤ لڑکے دلی نہیں جیت سکتے ہیں میں اس سے جو آگے کا سبق دیکھتا ہوں اور وہ کئی لوگوں کے لیے ہے اب آپ ایک چیز دیکھئے اور سب سے جو چنتا جنک سب سے زیادہ جس کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے وہ سبق یہاں کانگریس پارٹی کے لیے ہے اس دیش کی سب سے پرانی سب سے بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی دلی میں ایک سیٹ پچھلے چناؤں میں نہیں ملی ایک سیٹ اس چناؤں میں نہیں ملی کب جب اس سے پہلے لگاتار پندرہ سال تک وہ دلی میں سرکار چلاتی تھی اور اس کے بعد ان کے آج بھی شلہ دکشت کے دور میں کیے گئے کام کی یاد دلائی جاتی ہے کیول کانگریس کے لوگ نہیں دلاتے ہیں دوسری پارٹی کے لوگ بھی یاد دلاتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اس دور میں دلی میں بہت کام ہوا پھر وہ پارٹی کیا کر رہی ہے کیوں وہ زمین پر اپنے پیر نہیں جمع پا رہی ہے آج پھر سوال اٹھ رہے ہیں کیا کانگریس میں اندر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے کانگریس کے اندر کچھ اندر انہی جھگڑا ہوگا کانگریس کے لیے گمبر پرشن ہے کانگریس پارٹی رہے گی نہیں رہے گی یہ سوال ہے کانگریس کے لوگوں کو کانگریس کے کرکرتاؤں کو نیتاؤں کو اس پر بہت گمبر منتھن کرنا چاہیے اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں اس پارٹی کو پارٹی کے طور پر رکھنا ہے یا اب مہاتمہ گاندی کی کئی بات کو بہت سال بعد مان کر اس پارٹی کو تیروہت کر دینا چاہیے اور ان نیتاؤں کو جو بھی اس میں جن کو لگتا ہے ان کی اپنی زمین ہے انہیں اپنے اپنے تئی کچھ نیا راستہ تلاشنا چاہیے کہاں جائیں کیسے کھڑے ہوں اور کیسے راجنیتی کریں کانگریس کے لیے یہ بہت چنتہ کا وشہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سوچنے کا سمجھ یہ ہے کہ اگر دلی میں یہ فارمولا نہیں چل پایا ہے تو اب جو اگلے چناؤں آنے جا رہے ہیں جن راجیوں میں آنے جا رہے ہیں کیا وہاں پھر وہ یہی ہندو مسلمان کا کارڈ لے کر جائے گی چلتے رہیں گے یا جب ہم دوہزار چودہ سے پہلے بھارت کی راجنیتی میں ایک گجرات موڈل چلتا تھا تو کیا اب ہم بھارت کی راجنیتی میں باقی پردیشوں میں دلی موڈل کی چرچہ سننا شروع کریں گے عام آدمی پارٹی کی حیثیت نہیں ہے یہ بالکل صاف ہے کہ وہ اس وقت پورے دیش میں پھیل جائے وہ اکاد راجیوں میں جہاں اس کی حیثیت ہے وہاں وہ کوشش کرے گی اپنا دم لگائے گی دو چار ودھائک بڑھا لے ہو سکتا ہے کہیں کسی راج میں ایک دو راجیوں میں سرکار بنانے کی استطیق میں آئے لیکن ابھی اس کے پاس دراصل وہ تنتر نہیں ہے وہ کیڈر نہیں ہے وہ مشینری نہیں ہے جو ایک لمبے دور کے لیے کسی راج میں راجنیتی کرنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے اور جس کے بھروسے پارٹی وہاں سرکار بناتی ہے اور اس کے بعد اس سرکار کو چلانے لائق ہوتی ہے جیسا دلی میں اب عام آدمی پارٹی کے پاس یہ ویوستہ پوری ہے اور عام آدمی پارٹی کے نیتہ پریابت راجنیتی کی نظر سے پک بھی گئے ہیں انہوں نے یہ راجنیتی اتنی سیکھ لیا کہ کیسے اپنی سیڈ بچاؤ اور کیسے سامنے والے کو ہراؤ یہ آپ جو نمبر آ رہے ہیں اور خاص طور جیسے منیش سسودیا جو اوپ مکہ منتری دلی کے شکشہ کے لیے ذمہ دار ہیں اور ان کو لے کر بہت چنتہ ہو رہی تھی آخری سمیہ تک مطلب دو پیر تین ساڑھے تین بہے تک ان کا جب پرینام نہیں آیا تھا ایسا لگنے لگا تھا کیونکہ شروع کے کئی راؤن میں وہ پچھڑ رہے تھے اور یہ پرشن اٹھنے لگا تھا کہ کیا پٹ پڑ گنج کے لوگ جہاں زیادہ تر مدیورگی لوگ رہتے ہیں کہیں انہوں نے اروند کی سرکار کے منیش سسودیا کے کیے ہوئے کام کو کے لیے وہ اچھی پڑھے لکھی اور سمجھدار ہیں اور روڈ سکولر رہی ہیں یہاں آ کر انہوں نے ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں بہت کام کیا اس پارٹی کا جو کام آپ کو دکھ رہا ہے اس کی زمین میں آتیشی کی بہت محنت ہے لیکن آتیشی پچھلا چناؤ ہار گئی اور آج بھی یہ لگ رہا تھا کہ صبح شروعاتی دور میں کافی دیر تک کہ وہ پیچھے چل رہی ہیں انت میں جیت گئی اچھی بات ہے آتیشی جیسے لوگوں کا سنسد میں ویدان سباؤں میں ہونا آوشک ہے یہ لوگ ہیں جو جو ان جگہوں کو گریمہ دیتے ہیں جیسے آپ کے سنسد میں مہوہ مہترہ ہیں ڈاکٹر مانو جھا ہیں اس طرح کے لوگ جن کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ابھی سودان سو ترویدی ہیں بی جی بی کی طرف سے ایسے لوگوں کا سنسد میں ویدان سباؤں میں ہونا ضروری ہے اب سوال یہ ہے اور یہ سوال اس لئے کہ میں نے جب اس پروگرام کا ٹیزر ڈالا تو اس پر ایک سوال آیا آج ایک چیز ٹرنڈ ہو رہی ہے موڈی ہارا شاہین باغ جیتا اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی شاہین باغ کیسے جیتا یہ تو جو ہے مفتخوری جیتی ہے تو یہ پرشن بہت بڑے پیمانے پر اٹھ رہا ہے اور یہ سوال بھی بہت لوگوں نے بہت اٹھانے کی کوشش کی اس کو بھی اس انداز میں ٹویسٹ کیا گیا کہ دلی میں جو مفت بجلی پانی کی یوجنائیں چلائی گئی ہیں محلاؤں کو بس کے ٹکٹ فری کر دیے گئے ہیں یہ مفتخوری کے وعدے کر کر کہ کجریوال نے اپنی زمین بنائی ہے اور دلی کی جنتہ مفتخوری کو تیاغنے والی ہے تو دلی کی جنتہ نے اس مفتخوری کو تو تیاغا نہیں ہے اور ظاہر ہے جن لوگوں کو سیدھے اس کا فائدہ مل رہا ہے انہوں نے نہیں تیاغا وہ نہیں تیاغیں گے مجھے بھی مل رہا ہوگا تو میں کیوں تیاغ ہوں گا لیکن جنہیں نہیں مل رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں جن کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے میڈل کلاس کے بہت سارے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا بجلی کا بل بڑھ گیا ہے گریبوں کا کم ہو گیا ہے ہمارا تو بڑھ گیا ہے ہمیں تو نقصان ہو گیا لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے پہلے کہا وہ چناؤ پرچار کے ٹون ٹینر سے ناراض ہو گئے تھے اس بھنگیما سے ان ناروں سے جو چل رہے تھے انہیں لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے یہی سندیش اگر آگے جاتا ہے تو یہ کام کا سندیش ہوگا اور اگر کوئی اس میں دیکھ رہا ہے کہ شاہین باغ جیتا اور موڈی ہارے تو یہ معاف کیجے گا لیکن یہ شاہین باغ اور نریندر موڈی کے بیچ میں ریفرینڈم نہیں تھا اس بات کی کوشش کی گئی بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی کی لوگ پریتا کا سارا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہر جگہ کرتی ہے ڈلی میں بھی اس نے کی لیکن اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ دلی کے لوگوں نے نریندر موڈی کے خلاف کیجریوال کو ووڈ دیا ہے انہوں نے کیجریوال کے کام کاج کو ووڈ دیا ہے اور وہ اس وقت بھول گئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نریندر موڈی ہیں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان لوگوں کو سامنے دیکھا ان نیتاؤں کو جن میں سے کوئی سنبھوتا دلی کا مکہ منتری بن سکتا تھا اگر بی جی پی جیت جاتی اور وہ لوگ جو دلی میں گھوم گھوم کر ترہ ترہ کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور ان میں خود پردان منتری نریندر موڈی بھی اس ریلی میں شامل تھے انہوں نے بھی اس بیچکوش اس طرح کی باتیں کی ہیں لیکن اس سے بھی ان کے فین بہت خوش ہوئے ہوں ایسا نہیں ہے یہ صاف دکھ رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ پولرائزیشن ہو گیا جو سب سے زیادہ مارجن سے جو امیدوار جیتے ہیں وہ امانت اللہ خان ہیں جو آم عادبی پارٹی کے ودائق ہیں اور وہ اوکلا کنسٹیٹوئنسیز جیتے ہیں جس کو مسلم بہول کنسٹیٹوئنسی مانا جاتا ہے اور اسی لیے شاید یہ جو دکھائے جا رہا ہے اتنے بھاری انتر سے وہ جیتے ہیں لیکن جو انتر ہے اس کو دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ یہ صرف مسلمانوں کے ووٹ سے امانت اللہ خان کو یہ ووٹ نہیں ملے ہیں اس کا عرض ہے کہ انہیں سبھی لوگوں کے ووٹ ملے ہیں اس کا عرض یہ بھی ہے کہ شاہین باغ اگر شاہین باغ پر کہیں کوئی ریفرینڈم مانا جائے گا تو وہ اسی جگہ مانا جائے گا جہاں شاہین باغ ہے یہ وہی کنسٹیٹوئنسی ہے اور اس کا عرض ہے کہ شاہین باغ کے آس پاس کے لوگ شاہین باغ سے اتنے ناراض نہیں ہیں کہ وہ عام آدمی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیں کیونکہ عام آدمی پارٹی شاہین باغ میں اندولن کاریوں کو ہٹا نہیں پا رہی ہے سڑک کھالی نہیں کروا پا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو گھوشت طور پر شاہین باغ کے خلاف ہے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ووٹ وہاں ملے ان کو آپ شاہین باغ کے بیروت کا ووٹ مان سکتے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ووٹ پڑے عام آدمی پارٹی کو پڑے ان کو آپ شاہین باغ کے سمرتن کا ووٹ مان سکتے ہیں یہ رہا سوال شاہین باغ کا نریندر موڈی کا تو نریندر موڈی بھارتی جنتہ پارٹی یا امیت شاہ اور آپ نے اگر دھیان دیا ہو تو ٹیلیویزن چینلوں پر آج جو چہرے دکھائے جا رہے تھے ان میں کئی بڑے چینلوں پر نریندر موڈی کا چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں دکھائے جا رہا تھا وہاں جے پی نڈہ کا چہرہ دکھائے جا رہا تھا کیونکہ اور یہ میں نے کیونکہ ایک چینل پر ایک انکر کو کہتے ہوئے سنا بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ سے کہ وہ نڈہ جی کا چہرہ آپ نے لگوایا ہے تو کیا نڈہ جی کی ہار مانی جائے گی اس کا ارث ہے کہ کہیں پارٹی کی طرف سے کوئی سنکیت گیا تھا کہ بھئی آپ لوگ جو رہا کوشش کیجئے کہ چہرہ پردھان منترکن نہ رہے یا لوگوں کو آشنکہ تھی کہ آج چناؤ پرینام وپریت آ سکتے ہیں اور کسی بھی خراب نتیجے کے ساتھ ہم اپنے سب سے لوگ پریہ نیتہ کا چہرہ کیوں چسپہ کریں اس لئے اب کوئی نہ کوئی چہرہ لگانا ہے ڈلی میں کوئی چہرہ تھا نہیں راشتری عدیقش نئے نئے بنے ہیں اور ان کے لئے بھی یہ چہرہ لگانا لوجیکل ہے اس میں کوئی اللوجیکل بات نہیں ہے تین پارٹیوں میں تین عدیقشوں کے چہرے لگ رہے ہیں تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے عدیقش کا چہرہ لگوانا چاہتی ہے اور چینل لگانا چاہتے ہیں اس میں مجھے کوئی اعتراج کی بات نہیں لگ رہی ہے صرف سنکیت کی بات ہے اب آگے جو چناؤں ہونے جا رہے ہیں بیہار کا چناؤں ہوگا بیہار میں نیتیش کمار راشتری جنتہ دل یعنی لالوی آدو کی پارٹی لالوی آدو کے بیٹے اب اس کو چلاتے ہیں کیونکہ لالوی آدو تو جیل میں ہیں اور کانگریس پارٹی مل روپ سے بی جے پی اور نیتیش کمار ایک ساتھ اور باقی سب دوسری طرف ایسے جب یہ کھڑے ہوں گے اور اس میں ابھی لوگ جنشکتی پارٹی ہے رامویلاس پاسوان کی جو انڈیا کا گھٹک ہے وہ جڑی ہوئی ہے لیکن بیہار کی راجنیتی کیا کروٹ لے گی بیہار کے لوگ کیا آپ کامکاز دیکھیں گے کہ ہم بھی آپ کو ڈلی موڈل دے سکتے ہیں کیونکہ دراصل ڈلی موڈل کی ضرورت ڈلی جیسے شہر سے زیادہ ان راجیوں میں ہے بیہار میں اتر پدیش میں اڑیسا میں جہاں بہت گریب لوگ رہتے ہیں جہاں سکول کالیجوں کی حالت بہت خستہ ہے جہاں کے اسپطالوں میں جو اسپطال اسپطال کے نام پر مزاک ہیں اگر وہاں آپ لوگوں میں یہ حوصلہ جگہ دیں کہ آپ کے سکولوں میں پڑھائی ہوگی آپ کا بچہ آپ کے گاؤں کے نزدیک کا جو سکول ہے پرائیمری سکول سیکنڈری سکول اور اس کے بعد انٹر کالیج اب وہیں آپ کو اچھے پڑھائی مل جائے گی کم خرچ میں آپ کے نزدیک کا جو اسپطال ہے وہیں آپ کا علاج ہونے لگے گا اور آپ کے سارے ٹیسٹ جو ہیں بڑے بڑے مہنگے مہنگے ٹیسٹ یہ سرکار مفت کرائے گی یہ موڈل اگر پھیل جاتا ہے جیسا کہ جھارکھنڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جھارکھنڈ کی جنتہ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے نئے مکہ منتری ہمن سورین سے مانگ کی ہے کہ آپ زیادہ ادھین کرنے کی اور ویچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈلی میں جو موڈل سکول کا اور اسپطال کا چلتا ہے بلکل ویسا ہی اس کی نکل یہاں لگو کر دیجے اگر یہ راجنیتی آگے بڑھتی ہے تو یہ یہ شب سنکیت ہوگا اور مجھے امید یہ ہے کہ یہی راجنیتی اب آگے بڑھ سکتی ہے باقی جات دھرم کی راجنیتی کو کٹنے کا طریقہ بھی یہی ہے جات دھرم کی راجنیتی آپ جات دھرم کی راجنیتی کو ایک دوسرے طرح کی جات دھرم کی راجنیتی سے کٹنے کے جتنے پریاس کریں گے اور یہ دھیان رہے کہ عام آدمی پارٹی نے بھی وہ پریاس کم نہیں کی ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے آج بھی صبح سے شام تک جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ لگاتار بدرنگ بلی کی جائے کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا منگلوار کو بدرنگ بلی کا پرساد مل گیا ہے یہ اچھا ہے جس کی جس کی جہاں شردہ ہے وہ اپنے اپنے آرادیوں کے پاس جائیں ان کے پوجہ ارچنا کریں پرساد چڑھائیں اپنے پریوار میں مہتروں پریجیتوں میں بانٹیں اچھی بات ہے لیکن اپنی دھارمک آس تھا کا سارجنک پردرشن اور خاص طور پر اس سے راجنیتی فائدہ لینے کا پریاس کسی بھی طرف سے نہیں ہونا چاہیے نہ ہندو نہ مسلمان نہ کوئی اور دھرم اس سے بچیں گے اور عام آدمی پارٹی نے کم سے کم اس بار یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے دھرمک رنگ کو لے کر آئی ہو اس نے کوئی پرچم پھیر آئے ہو اس طرح کے اور اس پر چناؤ لڑی ہو وہ چناؤ اپنے کام پر لڑی ہے سرکاریں اپنے کام پر چناؤ لڑنے لگیں یہی اس چناؤ کا اگلا سبق ہو سکتا ہے یہی اس چناؤ کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر اسی طرح چلنے لگا اور مجھے لگتا ہے اب جیسے ممبئی شہر میں ممبئی مانے گر پا لکھا کے بی ایم سی کے چناؤ ہونے ہیں جس کو انگلیش میں بی ایم سی پہلے بومبی منسپل کارپوریشن ہوتا تھا جب بومبئی کا ممبئی بنایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بہت وچار کیا اور اس کا نام انگلیش میں بریہن ممبئی منسپل کارپوریشن کر دیا گیا بریہن ممبئی منسپل کارپوریشن تاکہ وہ بی ایم سی بنا رہا ہے جگہ جگہ جہاں بورڈ لگے ہیں بیلڈنگ پہ لکھا ہوا ہے وہاں اس کو بدلنا نہ پڑے ویسے اس کو اب ایم سی جی ایم یعنی منسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی بولا جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک نام ہے اور انگلیش میں بریہن ممبئی منسپل کارپوریشن بھی ہے تو یہ دلی کے ساتھ ممبئی میں آ سکتا ہے یہ اگر اور پھیلے گا یہ پرمپرا پھیلتی ہے تو یہ ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ پھر ہم اپنے پرتی ندھی سے جو ایم ایلے ہو ایم پی ہو نگر پرشد ہو میئر ہو اس سے ہم یہ امیت کر پائیں گے کہ وہ ہمارے لیے کام کرے اور وہ کام دکھا کر ووٹ مانگے وہ پھر ہمیں دوسری چیزوں میں فسا کر بھرما کر ووٹ نہیں مانگ پائے گا اور یہی جگریتی اگر ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے دلی سے آگے اب راستہ یہی ہے اور اس راستے میں آپ سمسیہ ایک آ رہی ہے کہ ایک دلی میں تو آپ کے پاس ایک اروند کے جریبال ایک وکلپ تھے اڑیسا میں آپ ایسا ہی ایک وکلپ پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں وہاں جو پٹنیک صاحب ہیں وہ یہ انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے وکلپ اڑیسا میں سرکار اپنے کام کے دم پر چل رہی ہے تین ٹرم نکال لے چکی ہے پہلے ہم شیوراج سنگھ کے بارے میں بھی یہی سنتے تھے کہ وہ اپنے کام کے دم پر چل رہے ہیں انٹی انکمنسی نہیں ہوتی ہے اس چناؤ کے پہلے دوہزار چودہ کے پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ کام کرنے والے لوگوں کو لوگ دوبارہ چونچون کے بھیج رہے ہیں لیکن پیچھے اس دوہزار چودہ سے انیس کے بیچ میں انیک جگہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ نارے بازی میں ہوا میں بہ گئے ہیں کام کی کہانی کہیں رہ نہیں گئی ہے اور اسی لیے وہ سرکاریں کام میں دلچسپی بھی نہیں رکھتی ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں کوئی نہیں جانتا ہے نہ وہ کوئی پوچھتا ہے نہ وہ کسی کو بتاتے ہیں اب یہ کم سے کم کام کی واپسی ہو جائے تو اب وہ واپسی ہو تو اس کے لیے سامنے کھڑا ہونے والا کون ہے جیسے آپ بہار میں دیکھئے بہار میں بھی بھرم کی استھیتی ہے کہ کون سامنے کھڑا ہوگا وکلپ کون ہے اتر پردیش میں بھاری بھرم کی استھیتی ہے اور اب میں ایک اور انگلیس میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کام کرنا ضروری نہیں ہے کہ کیول جو بھارتی جنتا پارٹی کی راجہ سرکار ہیں ان کے مکہ منتری بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے کام پر ووٹ مانگنا شروع کر دیں اب ہم ہوایی باتیں کم کریں زمین کی بات زیادہ کریں لوگوں کو سیدھے سیدھے فائدہ پہنچائیں اور اس فائدے کے آدھار پر ووٹ مانگیں اس طرح کی باتیں کہیں بہت گئی ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ہم نے سنا ہے بہت ساری یوجنہیں بھی لگوئی ہیں لیکن زمین پر چناؤ کے نزدیک آتے ہوئے اس کے آگے پیچھے بھی دوسری چیزیں بھونائے بھڑکانا دنگے کرانا لڑائی کرنا اس میں جتنی دلچسپی نتاؤں کی ہوتی ہے اتنی دلچسپی اپنے کاموں میں اس انداج میں نہیں ہے جس انداج میں دلی کی سرکار نے خاص طور پر ایجوکیشن اور میڈیکل ہیلت یعنی ٹریٹمنٹ کے چیتر میں دکھایا ہے اسپطالوں اور اسکولوں کے موڈل کے طور پر کر کے دکھایا ہے اور دوسرا جو انہوں نے وعدے کیے کہ ہم بجلی سستی کر دیں گے بجلی مفت کر دیں گے ایک لیمٹ تک پانی مفت کر دیں گے سفر مفت کر دیں گے اس طرح کے وعدے کرنے ہیں تو ان وعدوں کا بھی انتظام کریے اب کیدریوال بار بار سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب مفت دینے کے باوجود میرا بجٹ فائدے میں جا رہا ہے میں ابھی اور چیزیں مفت دوں گا تو اگر یہ سرکاریں دوسری سرکاریں بھی ایسی ویوستہ کر سکتی ہیں کہ وہ ریونیو کے آلٹرنیٹ طریقے نکالیں کمائی کے دوسرے طریقے ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سویدھائیں ملیں مفت ملیں اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے ہاں یہ جھوٹا وعدہ نہ ہو خجانہ کھالی کرنے والا وعدہ نہ ہو لیکن اگر آپ یہ موڈل بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے ہوائی جائز خریدنے کے بجائے اس پیسے کو جنتہ کے ہیت میں خرج کریں تو یہ موڈل تو سوگتی ہوگی ہے اور اس کو اپنانے کے لیے آپ کو عام آدمی پارٹی ہونا کانگریس ہونا سماجوادی پارٹی ہونا بہجن سماج پارٹی ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو اسے اپنا لینا ہے راجنیتی کے طور پر تو آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتے ہوئے بھی آپ اس جو آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ آج دکھ رہا ہے کہ اگر یہ سوال اٹھ گئے تو کیا ہوگا آپ اس کو اپنی ایڈوانٹیج میں بدل سکتے ہیں اور پلٹ کر آ سکتے ہیں اب میں آج کی بات ختم کرنے سے پہلے ایک نرش کمار شاد کی گزل ہے دلی پر اور یہ جانیسار اکتر صاحب کی ایک کتاب ہے مشہور ہندوستان ہمارا اس میں انہوں نے بہت کچھ ہندوستان کے الگ الگ حصوں پر ایک ساتھ جمیٹ کے پیش کیا ہے اس میں سے میں کچھ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں دلی پر ہے یہ نرش کمار شاد نے دلی پر لکھا ہے پوچھا گیا جب اس سے وہ ہے شہر کون سا پوچھا گیا جب اس سے وہ ہے شہر کون سا جس کو نہ انقلاب زمانہ مٹا سکا جس کو نہ انقلاب زمانہ مٹا سکا مٹ مٹ کے اور بھی جو اُبھرتا چلا گیا مٹ مٹ کے اور بھی جو اُبھرتا چلا گیا دلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دلی کئی بار اجڑی اور کئی بار بسی ہے تاریخِ روجگار نے ہنس کر دیا جواب تاریخِ روجگار کا ارت ہے زمانے کا اتحاس تو زمانے کے اتحاس نے ہنس کر دیا جواب دلی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب دلی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب یعنی دنیا میں ایک چنا ہوا شہر ہے تصویرِ حسن و رنگ ہے اس کی گلی گلی اس کی روش روش میں بلا کی ہے دلکشی اس کے جمال میں ہے گزب کی شگفتگی جو ذرہ ہے یہاں کا وہ ایک کوہِ تور ہے کوہِ تور ہے کوہِ تور تور پہاڑ ہے اور یہ اسلام میں آتا ہے تور پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ کو خدا کا جلوہ دکھائی دیا تھا یعنی کہیں تو حضرت موسیٰ کو جہاں گیان پرابطی ہوئی تھی وہ تور کا پہاڑ تھا اسے کوہِ تور کہتے ہیں جو ذرہ ہے یہاں کا وہ ایک کوہِ تور ہے یعنی دلی کا ایک ایک ذرہ ایک ایک کن مٹی کا یہ کوہِ تور ہے ایک جلوہ گاہِ اہلِ نگاہو شہور ہے ایک جلوہ گاہِ اہلِ نگاہو شہور ہے جلوہ گاہِ اہلِ نگاہو شہور ہے جلوہ گاہِ ایک آرت ہے درشن استھل نگاہ نگاہِ شہور جو ہے جس میں نظر بھی ہے اور جو سمجھ بھی ہے یعنی چیتنا بھی ہے اندر آپ صرف دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے بھی ہیں مستقبلِ حیات کے چہرے کا نور ہے مستقبلِ حیات یعنی زندگی کا بھوش ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ جو پانا چاہتے ہیں اس مستقبل کے چہرے کا نور ہے یہ دلی وابستہ اس سے ہیں نئے ہندوستان کے خواب وابستہ اس سے ہیں نئے ہندوستان کے خواب وابستہ مطلب اس سے جڑے ہوئے اس سے ریلیٹیڈ ہیں نئے ہندوستان کے خواب نیو انڈیا کے سپنے اس سے جڑے ہوئے ہیں نیو انڈیا کا سپنا دلی سے ہی جڑا ہوا ہے دلی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب تو آج دلی کی کہانی دلی پر اس شہر کے ساتھ اور آپ سے میں اجازت چاہوں گا آپ سے ایک آگرہ ہے کہ اس ویڈیو کا لنک اپنے مطروں پریچتوں کو شیئر کریں تو اچھا رہے گا ان کو پسند آئے اور وہ میرا چینل ون آلوگ جوشی سبسکرائب کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور آپ کو یہ بات کیسی لگی بتانا نہ بھولیں نیچے کمنٹ باکس میں ٹپڑنی کریں نمسکار دنے والے